اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فارمنگ الہدین میں خوش حامدید آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ریبٹ کی جو وول ٹرم کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے آج ہم ٹرم کر کے دیکھیں گے ایک ٹرمیر سے جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوگا ہے کافی لوگوں نے ٹرمیر استعمال کی ہیں کافی طرح کے لوگوں نے کٹر رکھے ہیں کینچی ہاتھ چیز سے اس کو گارڈنگ کوشش کی ہے لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہے اتنا آسان کام نہیں ہے ریبٹ رکھنے میں اور گرمیوں کے اندر ریبٹ کو سروائیو کرانے میں یہ جو ہے اس کی ٹرمیر کرنا اس کی فر کی بہت ہی ضروری چیز ہے اور بہت ہی مشکل بھی ہے اسی طرح سے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنا کیوں ہے ایک تو یہ ہے کہ گرمی بہت ہے اس کے اوپر یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے حالانکہ یہ کوئی زیادہ اچھی بریڈ نہیں ہے لیکن اس سے بھی اچھی بریڈ ہوتی ہیں اس کی فر بہت لمبی ہوتی ہے بہت زیادہ گھنی ہوتی ہے تو اس کو گرمی بہت لگتی ہے تو ہمارے ایریاز میں یہ کیونکہ ہمارے وہ نیٹیو نہیں ہیں یہ پیٹ یا ریبٹس تو باہر سے وہیں امپورٹ کیے ہیں میں لوگوں نے تو وہاں پہ شاید یہ سروائیو کرتے ہوں گے لیکن یہاں بھی مشکل ہیں ان کے لیے تو یہ کاٹنی بہت زیادہ ہوگی ہے اور یہ ہماری انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے انڈسٹری میں مطلب یہ کپن شپنوں میں اور شالیں اور اس طرح کی چیزیں کچھ بنتی ہیں ان کی پاکستان میں اس طرح سے یہ کام ابھی نہیں ہے اس لیول پہ نہیں ہے بہت ہوگا تو بہت چھوٹے لیول پہ ہوگا امید ہے ایک دن ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو گرمی اور دوسرا ہو گیا ان کے جو فارے یہ کام آتے ہیں اور یہ کافی مہنگی ہوتی ہے اور جہاں پہ یہ لوگوں نے ان کے فارم بنایا ہوتی ہیں صرف اس کو حسل کرنے کے لئے اس کے بغیدہ ٹرمنگ کرتے ہیں اور وہ دوبارہ گروہ ہوتی ہے دوبارہ ٹرم کرتے ہیں اور استعمال میں آتے ہیں چلیں خیر ویڈیو کو لمبانی کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس یہ ایک ٹرمر ہے ڈنگ لنک کا ہے یہ ٹرمر ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بھی بتا دوں گا سب سے پہلے ہم اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسا کرتا ہے جو ہماری ضرورت ہے اس کو فرک ہو یا بول کو کٹنا چاہ رہے ہیں وہ کٹتی بھی ہے یا نہیں چلیں میں اس کو تھوڑا قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں پھر دیکھتے ہیں آگے چلیں جس کے بال کٹنا فرو کرتے ہیں یہ مشین جو آپ نے پہلے دکھائی ہے اچھا اس کے بال کٹنے کا بھی خاص طریقہ آپ جب ویسے ہی بالوں کو پھیریں گے تو آپ کے بال یہ ٹرمیٹ کے بال سوری نہیں کٹ سکیں گے کیونکہ اس کے بال بالکل نرم ہوتے ہیں اچھا اسٹار پہ جو ہماری مشین کے اندر بال بالکل نہیں آرہے تھے کیونکہ یہ اس کی سیٹنگ ذرا موٹے پہ تھی اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا بٹن بنا ہوتا ہے جس سے آپ اس کے سیٹنگ زیادہ باریک کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو باریک کر دی اب دوبارہ سے ہم ٹرائے کرتے ہیں اب بھی جی بال کے کٹنا شروع ہو گئے ہیں موسیقی موسیقی جی بال کٹ چکے ہیں ابھی تقریبا جو اس کے لنبے لنبے بال تھے وہ تقریبا کٹ گئے ہیں جو بلکل سکن کے ساتھ سے ہی ہی کٹے انڈ پہ آکے ہمارا ریپیٹ باگ گیا تھا چلیں یہ ٹیسٹ ہو تقریبا ہمارا ہو گیا جی سر جی ہم نے ایک ٹرائی لیا اس ٹرائے کے ساتھ اس طرح سے ریزل نہیں آیا جس طرح سے میں نے ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے میں یہ سمجھ رہا تھا بس اسے مشین لگا ہوں گا اور فارے کے سارے بال اس کے اوپر سے کٹتے جائیں گے موسیقی بہت ہے بہت ہے بہت ہے ملائم اور بہت باریک ہے اس کی فارج ہویا ہے اس میں مشین میں صحیح سے ہی ترہ سے آتی نہیں ہے تو ابھی کوشش کریں گے کوئی اور کٹر جو مشین جو اس سے بھی زیادہ پاپولر ہو اس سے زیادہ اچھی ہو میرے خیال میں تو یہ جو پروفیشنل ٹریمر ہوتا ہے ہنیمالز کے لئے وہ ہی بیسٹ ہوگا کافی مہنگا ہو جاتا ہے لیکن وہ کوشش کریں گے کوئی اور ٹریمر دیکھیں گے جو اس سے بھی اچھا جلد ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈو دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں ملیں گے کسی نئی ٹوپے کے ساتھ یا پھر کسی نئی مشین کے ساتھ اور اگر آپ کو یہ مشین چاہیے ہو تو یہ ٹریمر چاہیے ہو تو ہمارا ایک دوسرا چینل ہے اس میں اس کو ہم نے پورا قریب سے ریویو کیا ہوا اور اس میں پرائیس اور ساری تفصیل دی ہوئی ہے تو وہ میں میچے لنک میں ڈال رہا ہوں چینل کا نام اور ویڈیو کا لنک تو وہاں سے دیکھ کے اس کو بھی تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں